بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کا بھائی نبید آج جو نسخہ آپ کے لئے لے کے ہایا ہوں وہ ہے شگر کے مریضوں کے لئے جن لوگوں کی شگر بہت ہائی رہتی ہے یا تیز رہتی ہے تو ان کے لئے یہ نسخہ ہے بہت ہی اچھا کام کرے گا بنانا بھی بہت آسان ہے لیکن تھوڑی سی محنت ہے اس کو آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت پائدہ ہوگا تو یہ جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں ایک ہی چیز ہے کی کر گئے اس طریقے سے خوشک ٹہنیاں آپ نے لے لینے ہیں تو اس طریقے سے آپ ٹہنیاں لے لیں گے یہ دیکھیں اس کے ساتھ کانٹے ہوں گے بڑے بڑے کانٹے یہ آپ نے لے لینے ہیں ان کو پھر کانٹوں کو آپ نے توڑ لینا ہے کانٹے توڑنے کے بعد آپ نے اس طریقے سے اکٹھے کر لینے ہیں سارے یہ دیکھیں اس طریقے سے اکٹھے کریں گے کافی زیادہ توڑ توڑ کے اکٹھے کر لیں ان کے بعد آپ نے اس کو کیا کرنا ہے طوے پہ رکھے یعنی کہ طوے پہ رکھے تو ان کو طوے کے اوپر ہی جلانا ہے اس کی اچھے طریقے سے خاک بن جائے گی جل کے خاک جب بن جائیں تو پھر ان کو اتار کے ان کو اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لیں پیس لیں پیسنے کے بعد آپ نے ان کو جو ہے نا زیرو سائز جو بڑے کیپسول ہوتے ہیں وہ آپ نے بھر لینا ہے تو وہ جلانے کے بعد بھرنے اس کو پہلے سب سے پہلے آپ نے طوے پہ رکھنا ہے طوے پہ جب جل جائیں اچھے طریقے سے اس کی خاک بن جائے تو اس کو آپ نے پھر اچھے طریقے سے پورڈر بنا کے پھر استعمال کرنے تو بڑے کیپسول آپ اس کے بھر لیں اور جن لوگوں کی شگر جو ہے وہ بہت زیادہ رہتی ہے وہ تین ٹائم استعمال کر لیں یعنی کہ صبح دوپہر اور شام ایک یا دو کیپسول کھا لیں اس سے انشاءاللہ یہ کیپسول جو ہیں وہ شگر کے لئے کافی بہتر ہیں تو جن لوگوں کی نارمل ہے کم ہے وہ صبح شام استعمال کر سکتے ہیں ایک سے دو کیپسول تو آپ اس کو استعمال کریں گے انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا بہت ہی اچھا نسخہ ہے استعمال کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ